کانٹیکٹ فارم کی طرح اپنی سائٹ پہ نیوز لیٹر سبسکرپشن فارم ڈالنا بھی بہت آسان ہے میل پوٹ بزاتے خود ہمیں فارم بنانے کا ایک طریقہ مہیا کرتا ہے لیکن ہم وہ نہیں استعمال کرنا چاہتے کیونکہ وہ فارم بہت بیسک ہوتے ہیں اور انہیں سٹائل کرنا کئی دفعہ مشکل ثابت ہو سکتا ہے ہم گوٹن برگ فارمز پلگ ان سے ہی یہ سبسکرپشن فارم بھی بنائیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک پلگ ان انسٹال کرنا پڑے گا اس کے لئے ہم گوٹن برگ فارمز پہ آتے ہیں پھر یہاں انٹیگریشنز پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ میل پوٹ پی 3 میں آپ انسٹال ایڈ آن پہ کلک کیجئے اور اسے ایکٹیویٹ کر لیجئے اس کے بعد یہاں انیبل پہ کلک کیجئے اور اب ہم اپنی سائٹ پہ کہیں بھی گوٹن برگ فارمز کو استعمال کرتے ہوئے یہ میل پوٹ کا سبسکرپشن فارم ڈال سکتے ہیں چلیے اپنے پیجز پہ چلتے ہیں ہم یہ فارم ہوم پیج پہ ہی ڈال لیتے ہیں تو اسے ایک نئے ٹیب میں ایڈٹ کیجئے اور اب پیج پہ مہاں سکرول کیجئے جہاں آپ نے فارم ڈالنا ہے اور یہاں پہ ہم ایڈ کرتے ہیں گوٹن برگ فارم ٹانڈرڈ فارم ہی کافی رہے گا اب اس فیلڈ کی جگہ اس فارم پہ کہیں کلک کریں حاکہ ہم اس پورے فارم کی سیٹنگز دیکھ سکیں فارم ایکشن میں آکہ ہم میل کلکھنا سٹارٹ کریں گے تو میل پوٹ v3 کا ایکشن آ جائے گا اور اس کی اپشنز بھی یہاں آ جائیں گی اب یہاں وہ لسٹ لکھ کر سکتے ہیں جس میں سبسکرائب کرنے والا ایڈ ہوگا میل پوٹ by default my first list کے نام سے ایک لسٹ بناتا ہے ہم اسے ہی سیلیک کر لیتے ہیں اب ہم نے ان فیلڈ کو میل پوٹ کی فیلڈ کے ساتھ میپ کرنا ہے نیم کی فیلڈ چلی جائے گی پرسٹ نیم میں اور ای میل کی فیلڈ یہاں اس فارم میں جو ای میل ہے اس کے ساتھ میپ ہو جائے گی بلکہ فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم دونوں کے لیے ہم الادہ الادہ فیلڈ سیٹ اپ کر لیتے ہیں پس پر کلک کر کے نیم لکھیں تو آپ کے پاس گوٹن برگ فارم میں نیم کی اپشن آئے گی پس پر کلک کریں ایک اور نیم کی فیلڈ ایڈ ہو گئی اسے اوپر لے جائیں یہاں نیم کی جگہ لاسٹ نیم لکھتے ہیں میسیج کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس لیے اسے ہم موو کر لیتے ہیں جو پہلے سے نیم کی فیلڈ موجود تھی اسے ہم فرسٹ نیم کا نام دے دیتے ہیں اب ہمیں ان فیلڈ کو ایک تفاہ دوبارہ میپ کرنا پڑے گا پرسٹ نیم پرسٹ نیم کے ساتھ ماپٹ ہونی چاہیے لاسٹ نیم لاسٹ نیم کے ساتھ اور کانفرمیشن چیک باکس کے لیے ہمیں ایک چیک باکس فیلڈ ایڈ کرنی پڑے گی یہاں ہمیں ایک ہی آپشن چاہیے اب فارم کی سیٹنگز میں آکے ہم کانسنٹ فیلڈ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کانفرمیشن چیک باکس کے لیے اور ہمارے نیوز لیٹر فارم کا سیٹ اپ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب کوئی بھی اس میں فرسٹ نیم لاسٹ نیم ای میل اڈریس انٹر کر کے اس کانسنٹ کے ساتھ سبمٹ کرے گا تو وہ میل پویٹ کی مای فرسٹ لسٹ میں از ای سبسکرائبر ایڈ ہو جائے گا اور ہم جب بھی نیوز لیٹر اس لسٹ کو سنٹ کریں گے اس سبسکرائبر کو بھی وہ نیوز لیٹر چلا جائے گا اب ہم نے صرف اپ ڈیٹ کرنا ہے اور اسے ٹیسٹ کرنا ہے پیچ پہ واپس آتے ہیں اسے ریفریش کرتے ہیں اسے ٹیسٹ کرتے ہیں ہارون ٹیسٹ ہیلو ایٹ ایچ کیو راجہ ڈاٹ کام آئے کانسنٹ تو ریسیو اکیشنل ای میلز روم ایکسٹریم کامرس اور سبمٹ the firm has been submitted successfully اس سٹائلنگ کو کافیت تک ریفائن کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی ہمارا فوکس سٹائلنگ کی جگہ فنکشنالیٹی پہ ہے سٹائلنگ کو ہم تب زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے جب ہم فل سائٹس بیلڈ کرنا شروع کریں گے اب ہم اگر واپس آ کے میل پوئٹ میں لسٹس کو دیکھیں my first list میں ایک انکنفرمڈ سبسکرائبر موجود ہے اور ہم سبسکرائبرز کو دیکھیں تو یہاں hello at hqraja.com انکنفرمڈ سٹائٹس کے ساتھ موجود ہے اسی میل ایڈریس پہ ایک میل جا چکی ہے جس میں کانفرمیشن کا لنک ہے جب اس لنک کو کلک کیا جائے گا تو اس کا سٹائٹس کانفرمڈ ہو جائے گا کہ اس نے اپنا کانسنٹ کمپلیٹلی دے دیئے اور یہ ہماری سائٹسے ای میل ریسیو کرنے کے لیے تیار ہے آئیے ساتھ ہی اب میل پوئٹ پلگ ان کے کچھ بیسک فیچرز بھی دیکھ لیتے ہیں جن کے ذریعے آپ ہمیں لسٹ کے سبسکرائبرز کو نیوز لیٹر بھیج سکتے ہیں اگر آپ میل پوئٹ میں ای میلز پہ آئے تو آپ یہاں نیوز لیٹر والکم ای میل لیٹسٹ پوست نوٹفیکیشن اور وو کامرس ای میلز سیٹ اپ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے وو کامرس انسٹال نہیں کیا اس فیچر کو جب ہم ای کامرس سیٹ سیٹ اپ کریں گے تب دیکھیں گے خلال ہم نیوز لیٹر ویلکم ای میل اور لیٹسٹ پوست نوٹفیکیشن دیکھ لیتے ہیں ایک نیوز لیٹر بھیجنے کے لیے آپ نے create پہ کلک کرنا ہے یہاں نیوز لیٹر کے کچھ templates موجود ہیں اگر آپ ان میں سے کوئی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس template پہ select کو کلک کر لیں اگر آپ اپنا نیا template یا اپنا نیا email layout خود بنانا چاہتے ہیں تو یہاں add new پہ کلک کریں ہم ابھی ایک template select کر لیتے ہیں میں نے یہ new state template select کر لیا ہے یہاں mail point آپ کو ایک چھوٹا سا tutorial دکھائے گا جس میں اسے استعمال کرنے کا طریقہ ہے ہم close کر دیتے ہیں اس template میں آپ دیکھیں گے کہ یہ blocks کی مدد سے بنایا گیا ہے اور یہاں آپ کو right side پہ blocks دکھائی دیں گے جو آپ اس پورے template میں کہیں بھی drag اور drop کر سکتے ہیں کسی بھی block پہ click کرنے پہ آپ اس میں موجود content کو تبدیل کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کی headings type کریں اپنی مرضی کا content لکھیں یہ جو read more link ہے اسے آپ اپنی مرضی سے تبدیل کریں یہاں آخر میں social links موجود ہیں اور unsubscribe links وغیرہ کو مت شیڑیے گا یہ emails میں بھیجنا ضروری ہے خاص طور پہ ایسی emails جو marketing کے لئے بھیجے جائیں ان میں unsubscribe link کا ہونا بہت ضروری ہے اگر میں آئے اس social block پہ click کروں تو اس کی options آ جائیں گی جہاں آپ اپنا facebook کا link twitter کا link اور دیگر social media accounts کے link ڈال سکتے ہیں کوئی اگر آپ کو نہیں چاہیے تو اسے آپ ڈال سکتے ہیں اور اس block کا style بھی آپ اپنی مرضی سے select کر سکتے ہیں باقی blocks کو edit کرنا بھی اتنا ہی آسان ہے یہاں آپ اپنی email کا subject لکھیں اور اگر آپ چاہیں تو subject کے ساتھ ایک preview text کی line بھی ڈال سکتے ہیں جو email receive کرنے والے کو email کے list میں subject کے ساتھ دکھائی دے گی اس کے بعد آپ اس email کو save کر لیں یہاں آپ چاہیں تو subject کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ وہ list select کریں جسے آپ نے email بھیجنی ہے sender کا نام sender کا email address اسے میں یہاں پہ website at bwwp.xyz کی جگہ newsletter at bwwp.xyz کر دیتا ہوں اور sender کا نام رکھ دیتا ہوں bwwp newsletter reply2 کے لیے میں نے جو email address mail poet کی اپنی global settings میں رکھا تھا وہی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس email کو google analytics میں track کر سکے تو یہاں analytics campaign کا اپنی مرضی کا نام رکھتیجئے پھر آپ یہ email send بھی کر سکتے ہیں یا چاہیں تو اسے بعد میں send کرنے کے لیے schedule بھی کر سکتے ہیں پھر آپ schedule پہ click کریں گے تو یہاں آپ اپنے فرضی کا وقت فرضی کی تاریخ select کر سکتے ہیں اس کے بعد schedule پہ click کرنے پہ یہ email schedule ہو جائے گی یہ باقی emails بھی دیکھ لیتے ہیں emails میں آکے add new پہ click کریں یہاں welcome email کے لیے setup پہ click یہاں upset کر سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیا user آپ کی list کو subscribe کرے یا پھر جب بھی کوئی نیا wordpress user آپ کی site میں register ہو تو اسے کس list میں ڈالا جائے اور اسے کب welcome email بھیجی جائے بعد next کرنے پہ آپ اپنی مرضی کا welcome email template select کر سکتے ہیں میں یہاں جلدی سے پہلا template ہی select کرتا ہوں template کو بالکل اسی طرح edit کر کے save کرنے کے بعد آپ next پہ click کریں اسی طرح سے اس کی ساری settings تبدیل کریں اور activate کر دیں activate کرنے پہ یہ automatic email setup ہو جائے گی تاکہ جب بھی آپ کی settings کے مطابق کوئی user اگر ایک نئی list میں آئے یا آپ کی website پہ register کرے تو اسے welcome email پہنچیں آخر میں ہم post notifications emails دیکھتے ہیں اسے setup کرنے پہ آپ کی frequency یعنی یہ کب کب بھیجی جائے وہ select کر سکتے ہیں اور بھیجنے کا time select کر سکتے ہیں میں یہاں پہ weekly select کرتا ہوں اور منڈے کو بارہ بجے next یہاں آپ اپنی مزی کا template select کریں اس email میں یہ section جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ posts block ہے اس میں آپ خود کچھ بھی نہیں لکھ سکتے یہ آپ کی گزشتہ ہفتے میں publish کی ہوئی جتنی بھی posts ہیں انہیں automatically اس email میں یہاں پہ ڈال دے گا اس کا design کچھ حد تک آپ change کر سکتے ہیں جس طرح کتنی posts دکھائی جائیں اس میں کونسی categories اور tags کی posts شامل کی جائیں اور کنے اس میں شامل نہ کیا جائے اس کے بعد display options میں آپ اس block میں شامل posts کا layout اپنی مزی سے set کر سکتے ہیں جیسے ان میں excerpt یا full content دکھایا جائے یا صرف title دکھایا جائے heading کس format کی ہو title کس طرف ہو image دکھایا جائے اور باقی اس post کے بارے میں کون کونسی معلومات دکھائی جائیں یہ سب کہنے کے بعد done پہ click کریں next کریں اور یہاں آپ کے پاس وہی options آ جائیں گی جو پشلی emails کو configure کرتے ہوئے ہم نے دیکھی تھی activate کرنے پہ یہ automatic posts کی email active ہو جائے گی اب آپ کے set کی ہوئے schedule کے مطابق ہفتے میں ایک دفعہ آپ کی site کی نئی posts ایک update email آپ کے subscribers کو automatically بھیجی جائے یہ تھا mail poet کا set up اب اگلے لیسنز میں ہم مزید advanced forms کو set up کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں موسیقی